بھارت سرکار کے ریل منتری اشونی ویشنوں نے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ یو پی سرکار میں ریلوی کو لے کر یو پی کی جبردست اپیک شاہ ہوئی تثہ دوہزار شودہ سے پہلے یو پی کو ہر ورس محض 1100 کروڑ ملتے تھے لیکن دوہزار شودہ میں مودی سرکار کے آنے کے بعد یو پی کے ساتھ یا انیائے بند ہوا تثہ یو پی کا ریل بجٹ 10 گناہ بڑھ کر سالانہ 14761 کروڑ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ یو پی کے 25 سے 30 ریل اسٹیشنوں کا ورلڈ کلاس اسٹیشن بنانے کا کام شروع ہو رہا ہے اور گورکپور کو رازدھانی اور وندے بھارت ٹرین کی سوگات بھی جلد ملے گی انہوں نے کہا کہ وشوے کے کئی دیش یو پی سے بھی چھوٹے ہیں اس کے باوجود یو پی جیسے بڑے راج میں ریلوی کو لے کر کانگریس نتطو کی سرکاروں نے گمبھیرتہ نہیں دکھائی لیکن کینڈر میں موڈی سرکار بننے کے بعد یو پی کے ریلوی سٹیشنوں میں سدھار ہوا تتھا ڈبلنگ نینو گیج کو براد گیج میں بدلنا اور ودھوٹی کرن کے کارے تیجی سے شروع ہوئے اس کے ساتھ ہی سہجنوہ دھوری گھاٹ ریل لائن سمیت کئی کارے بھی ہو رہے ہیں اور پرانے رکے ہوئے سبھی پرکلپوں پر کام ہو رہا ہے جس سے لوگوں کو بہتر ریل سیوہ ملے اس کے لیے ریلوی پرتیبت ہے انہوں نے کہا کہ یو پی سرکار کی ون رسٹک ون پروڈکٹ یوزنا کافی سفل رہی ہے جس کو ریلوی بھی اس تھانی اتپادوں کو پلیٹفارم اپلد کرائے گا اس کے لیے ون اسٹیشن ون پروڈکٹ یوزنا شروع ہو رہی ہے اور ہر اسٹیشن پر اس شیطر کے وشیش اتپادوں کو بڑھاوا دیا جائے گا جات تھا گورکپور کو رازدھانی اور وندے بھارت جیسی اتیا دھونیک ٹرین کی سوگات زلد ملے گی انہوں نے کہا کہ رازدھانی ٹرین کو اب تک یہاں سے نہیں چلائے جانے کی ایک بڑی وجہ دلی کے ٹائم ٹیبل سے ایک منٹ بھی نکالنا مسکل تھا اب فریڈ کوریڈور ایسٹرن اور ویسٹرن کوریڈور کے چالو ہونے سے یہاں سمسیا بھی ختم ہو گئی ہے اب وندے بھارت ٹرین دیش میں نرمیت ہو رہی ہے اور ایئر پوش اور ایئر سپرنگ جیسی سویدھا سے یادتیوں کو کافی سہولیت ملے گی انہوں نے کہا کہ ریلوے کے نیجی کرن ہونے کا سوال ہی نہیں ہے تتھا ٹریک، تار، سگنل، ٹرین، سٹیشن، ریلوے کا ہے ایسے میں ریلوے کے نیجی کرن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیونکہ پانچ برسوں میں دو دساملو چھے زیرو لاکھ لوگوں کو ریلوے میں نوکری ملی ہے ریل منٹری نے کہا ریلوے کی پریقشا کو پاردر ستا کے ساتھ سمپن نے کرایا جا رہا ہے اور حال ہی میں ریلوے کی پریقشا میں گڑھ بڑی کو لے کر ایک سوال پر کہا کہ آر آر بی کے افسروں کوئے کارن جو سمسیہ اتپن ہوئی تھی اس کا گمبھیتہ سے سرکار سمدھان کر رہی ہے اور بڑی سنکھیا میں اب بھیارتیوں کے پرتیویدن پرابت ہوئے ہیں سرکار ان پر وچار کر رہی ہے جس کے لیے آر آر بی نے دیش کے ویبین حصیوں میں پہنچ کر اب بھیارتیوں سے سمباد کر ان کا سجھاؤ لیا ہے انہوں نے کہا کہ یوہوں کے سممان اور ریلوے کی عوضتہ کے انسار ماملے کا سیگر سمدھان نکل آئے گا انہوں نے کہا کہ دیش کے ہر حصے میں موبائل نیچورک مجبوط کرنے کی دیشہ میں تیجی سے کام ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک کے پانچ چرن کے چناؤں میں یہ روزان سامنے آیا ہے کہ یوپی میں ایک بار پھر پرچند بہومت کے ساتھ بھاجپیہ کی سرکار بنے گی کیونکہ دیش کے وکاس میں یوپی کی بڑی بھومکہ ہے اور پہلی بار وکاس کاریوں کا حساب لے کر کوئی سرکار جنادیش لینے کے لیے لوگوں تک پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ یوپی کا چناؤں نوجوانوں کے بھوشش کا چناؤں ہے تتھا مکہ منٹری یوگی آدھت اینات نے یوپی کا کائے کلپ کر دیا ہے اور یہاں کے وکاس کاریوں کو دیکھنے کے لیے دیش کے ویبین حصوں سے لوگ آ رہے ہیں یہاں نئے اتر پردیش کی نئی پہچان ہے اس سمبن میں گورکپور نے اس سے بات کرتی ہوئے بھارت سرکار کے ریل منتری اشونی ویشنو نے کہا بھارت سمکار کے کینڈری ویشنو کی منتری آدھنی اشری ویشنو جی اپستیت ہے راشتری پرمکتہ آدھنی گوپال اگروال جی گورکپور کے شیطری میڈیا پہ بھاری آدھنی دکٹر چپانے نبین جی اپستیت ہے گورکش دھام کی اس پویتر بھومی میں آپ سب کو میرا بہت بہت نمشکار آدھنی یوگی آدھتینات جی نے اس شیطر کا پورا کا پورا ٹرانسفورمیشن کیا ہے پیزان منتری شریف نرہدر موڈی جی کے نیتر اتفو میں دیش نرمان کی جو یگیا چل رہا ہے اس یگیا میں اتر پردیش کی سب سے بڑی ایک مہترپون بھومی کا ہے مطروں آپ دیکھیں گے اتر پردیش میں پہلی بار پہلی بار اپنے وکاس کاریوں کا حساب لے کر جنا دیش کے لیے اگر کوئی سرکار آئی ہے تو وہ ہے آدھرنی یوگی جی کی سرکار جس نے کی اپنے وکاس کاریوں کا لیکھا جو کا لے کر آپ سب کے سامنے واپس جنا دیش کے لیے آئے ہیں اور جس طرح سے اب تک کے چرنوں میں چنا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو یوگی جی کو اور موڈی جی کو اس راشت نرمان کے یگیا میں ایک پرچند بہومت مل رہا ہے دیش بھر سے سممان دیش بھر سے سنیا اور اتر پردیش میں ہر شیطر میں اتر پردیش کے ہر کونے کونے سے سب کا ایک جو پرچندس نے ہم مل رہا ہے وہ آج سب جگہ ویزیبل ہے میں آج آپ سب کے ساتھ کچھ بارتلا آپ کرنے کے لیے آیا ہوں کچھ وشیش بندو آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا اور اس کے بعد میں ہم لوگ کسٹنز کے لیے اوپن کریں گے مطروں ابھی میری جمع داری ہے ریلوے کی سنچار کی اور آئی ٹی کی ان تینوں مددوں پہ پہلے کچھ چھوٹے پرشنر چھوٹے رکھوں گا میں ڈیٹا آپ کے سامنے دوہجار نو سے دوہجار چودہ یو پی اے کی جو سرکار تھی اس میں اگر آپ دیکھیں اتر پردیش کو ریلوے کے لیے ملتے تھے ماتر 1100 کروڑ روپے پرتی برش ماتر 1100 کروڑ اتنا بڑا راج ورہت راج کئی کئی دیش ایسے ہیں جو کہ اتر پردیش کی جنسنکیہ میں یا اتر پردیش کے شیطرفل کے حساب سے دیکھیں تو دنیا کی کئی دیشوں سے بڑا ہے اتر پردیش اتنے بڑے راجے کے لیے ماتر 1100 کروڑ روپے کیا یہ نیائے تھا کیا یہ اتر پردیش کے ساتھ جاتی نہیں تھی کیا یہ اتر پردیش کے ساتھ جو بھیدباو والا جو بیوار تھا ویسا تھا ویسا نہیں تھا کیا آپ دیکھئے موڈی جی نے 2014 میں آتے ہی آتے ہی سیدھا اتر پردیش کے لیے ریلوے کا ایلوکیشن آتے ہی پانچ گناہ بڑھایا تو 2014 سے انیس 2014 سے انیس ایوریج 5200 کروڑ پر یہ ریلوے کے لیے ایلوکیشن ہوا آپ نے دیکھا ہوگا اس دوران سب جگہ ریلوے سٹیشنوں کا سنار ہوا جو پرکلپ بہت پرانے پرکلپ تھے اس پر تیجی سے کام چالو ہوا جہاں ڈبلنگ ہونی تھی جہاں پہ نیرو گیج سے براڈ گیج میں کنورجن ہونا تھا یا جہاں الیکٹریفیکیشن ہونا تھا سب کام تیجی سے آگے پڑے 14 سے انیس کی سفلتہ کے بعد میں ڈبل انجن کی سرکار نے اور تیجی سے ریلوے کے پرکلپوں کو آگے لینا چالو کیا یہ جو 5200 کروڑ کا پر اینم پرتیورش جو الوکیشن تھا ریلوے کے لیے موڈی جی نے جو 14 سے انیس کے بیچ میں دیا تھا وہ بڑھ کے آٹھ ہجار ہوا آٹھ ہجار کے بعد میں وہ بڑھ کے نو ہجار ہوا اور پچھلے ورش اگیارہ ہجار اور اس ورش مطروں ریکارڈ سنکھیا میں چودہ ہجار سانت سو اکسٹھ کروڑ کا بجٹ میں ریلوے کے لیے الوکیشن ہے چودہ ہجار سانت سو اکسٹھ کروڑ آپ سوچئے اب آپ کلپنا کیجئے ڈبل انجن کی سرکار کا مہتو جو اتر پردیش جیسے ورات بڑے راجے کے لیے اتنے مہتو پون راجے کے لیے اتنی بڑی جنسنکھیا اور اتنے بڑے شیطرفل بارے راجے کے لیے جہاں موڈی جی سے پہلے مہتو 1100 کروڑ سال کے ملتے تھے آج اس سے دس گنے سے بھی زیادہ دس گنے سے بھی زیادہ چودہ ہجار کروڑ ریلوے کے لیے ہے اس کا پرباو جمین پہ دیکھتے ہیں جتنے بھی پرانے پرکلپ ہو کئی سارے پرانے پرکلپ جن کے اوپر کئی ورشوں تک کبھی کوئی کام ہی نہیں ہوا تھا چاہے سہجنوہ دھوری گارٹ نیو لائن کا کام ہو بہرائیش راوستی خلیل آباد کا کام ہو اندارہ دھوری گارٹ کا گیج کنورجن ہو دومنگر گورکپور گورکپور کینٹ کشمی تھرڈ لائن کا کام ہو بٹنی اور نیہار ڈبلنگ کا کام ہو کئی سارے کام شاگنج بٹنی چھپرا بلیا ڈبلنگ بلیا گاجیپور ڈبلنگ اس پوروانچل کے بہت سارے جو پرکلپ کئی ورشوں سے فنڈس کے ابحاب میں نہیں آگیا آپ آ رہے تھے ان کا آج دیجی سے کام چل رہا ہے آپ نے اسٹیشنوں کا کائک کلپ ہوتے کے کارن کچھ سمسیہ ہوئی کوویڈ کے سمیے میں کئی پیسنجر ٹرینز کو بند کرنا پڑا لیکن وہ دیرے دیرے ساری نورملائز کافی ماترہ میں ہو گئی اور جو نہیں ہوئی ہے وہ آج آپ دیکھ رہے کہ تھرڈ ویو اگر ایک کنٹرول میں آرہا ہے پرستیتیا صدر رہی تو بہت جلدی باقی ٹرینز بھی پہلے کی طرح اور بشش کر پیسنجر ٹرینز کیونکہ ہماری تو انتیو دے کی افدار نہ ہے انتیو دے میں گریب سے گریب ویکتی کے لیے جو سوویدہ ہوتی ہے اس سوویدہ کو سب سے پہلے دیان میں رکھنا ہے اس ہی بھاونا کے ساتھ پیسنجر ٹرینز کو واپس تورنت جیسے ہی تھرڈ ویو کا پرباب اور کم ہوتا ہے بہت جلدی اور موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کو سب کچھ دھیان میں رکھتے ہوئے جلدی سے وہ سب بھی نارمیل ائز ہو رہی ہے میں مطرح دو تین باتیں اور آپ کے کو لاب ہوا اب پردان منتری جی نے اسی کارکرم کو اور ایک ورہت آکار دیا ہے ون سٹیشن ون پروڈکٹ یعنی کہ جس بھی گاؤں میں شہر میں قصبے میں ریلوے سٹیشن ہے وہ ریلوے سٹیشن اس شہر کے اس قصبے کے اس شتر کے جو وشیش اتپادن چاہے وہ کپڑے کا کام ہو چاہے وہ برتنوں کا کام ہو چاہے وہ کانچ کا کام ہو چاہے کسی بھی طرح کا جو کام ہو اس شتر کا اس کو ریلوے کے مادیم سے ایک نیا مادیم ملے دنیا تک پہنچانے کا بہت جلدی کام اس پہ چالو ہوگا UP میں اوپر کاری چالو ہوگا ابھی پچھلے بجٹ میں یہ announce ہو آئے دوسرا 400 وندے بھارت ٹرین 400 وندے بھارت ٹرین اگر ہم دیکھیں ہماری 135 کروڑ کی جن سن کیا ہے ہمارے سبھی بھائیوں کو بہنوں کو ماتا کو کس طرح سے ایک اچھی quality کی سرویس ملے ریلوے کی اس اوہ دارنا کے ساتھ پردان منتری جی نے وندے بھارت جو بھارت میں اتپاد بھارت میں ڈیزائن بہت ہی اچھی ایک سگم ٹرین ہے اس کی کلپنا کی اور ابھی جو ٹرین بن رہی ہے اس میں مطروں ایر کشن ہے آپ کلپنا کیجئے جو ٹرین میں جو جھٹکے لگتے تھے ان جھٹکوں کو کتنا کم ہو جائے گا کتنی بڑی ماترہ میں یاترہ کرنا ایک سوویدہ چنک ہو جائے گا ایر کشن کے کارن ایر سپرنگ یعنی جو نیچے جو پہیہ ہوتا ہے اس پہیے اور بھوگی کے بیچ میں جو ایریا ہے اس کی بیچ میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا سب نے دیکھا ہوگا ایک موٹی سی سپرنگ لگتی تھی اس موٹی سی سپرنگ کا کام ہوتا تھا شاک ایبزوربر کا کام شاک ایبزوربر میں ایر سپرنگ لگ رہی ہے یعنی ایک نئی ٹیکنالوجی جو دنیا بھر میں چل رہی سٹیشنوں کا پورن تیہ کائی کلپ ورلڈ کلاس سٹیشن کیسے دیش پر میں ہو بنارس بنارس کا آپ نے دیکھا ہوگا دیش میں کئی جگے کئی جگے اور اتر پردیش میں وشیش کر کم سے کم 25 30 بڑے سٹیشنوں کو اور میڈیم سائز کے سٹیشنوں کو ورلڈ کلاس بنایا جائے گا اس کے پرکل تیار ہو گئے اور بہت جلدی اس پہ کام چالو ہوتا ہے پھر ایک آپ نے دیکھا ہوگا بھی چالو کی گئی پوسٹ آفیس سے ریلوے کے ٹکٹ کی بکنگ کی ویوست موضی جی کی سوچ یوگی جی کی سوچ یہ سوچ ہے کہ ہمارے جن سادھارن کو ایک عام ناغرک کو ایک سادھارن مانوی کو کس طرح سے اچھی سویدہ ہے گھر کے نزدیک سے نزدیک ملے تو اسی سویدہ کو پوسٹ آفیس سے ریلوے ٹکٹ ہو پوسٹ آفیس سے بینکنگ کی سویدہ ہو پوسٹ آفیس سے انشورنس کی سویدہ ہو اس طرح کی کئی سویدہ ہیں ابھی پوسٹ آفیس کے جریے سے اپلا بھی کرائی جائے جا رہی ہے اور بڑھا ہی جا رہی ہے ابھی ایک اور نیا سروی چل رہا ہے دیش بر میں بہت سارے گام اور دور دراج کے خاص کر مجرے یا ٹولے کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے کہتے ہیں مجرہ کہتے ہیں جو گام سے تھوڑے دور ہو مین گام سے تھوڑے دور ہو ان سب میں ابھی بھی ٹاور کی ویوستہ ملو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی سگنل اچھا نہیں آتا کئی بار کال ڈراب ہو جاتی ہے اس کے لیے پورا ایک نیا سروے چل رہا ہے اگلے اپریل مئی مئی کے مئینے تک سروے کمپلیٹ ہوئے گا دیش پر میں اور وشیش کر اتر پردیش کے جو سیما والے شتر ہیں اور جو پوروان چل شتر ہے جو ایسے شتر جہاں پہ وکاس کی دھارہ پچھلے پانچ ورشوں میں آئی پہلے وکاس کیا ہوتا تھا سوچتے نہیں تھے لوگ پتہ نہیں تھا تو ان شتروں میں گاؤں گاؤں میں ٹیلیکوم کی سوویدہ پہنچے اس کا بھی ایک پورا نیا سروے چل رہا ہے آپ دیکھتے پچھلے پانچ ورشوں میں پدان منتری شری نریندر موڈی جی کے نیتر شری یوگی جی نے کس طرح سے اتر پردیش کا پورا transformation کیا کوئی سوچ سکتا ہے میرا ایک مطر ابھی کچھ دنوں پہلے ادھر آیا تھا گورکپور کی طرف تو وہ بولتا ہے مجھے واپس آکے کہ اشونی جی جو ایکس پرس میں اتر پردیش میں بنے ان کو اتنے اچھے express میں نہیں بنے تو یہ گرو کی بات ہے ہم سب کے لئے گرو کی بات ہے کہ ہمارے پردیش کو آج اچھے infrastructure کے لئے اچھے loin order کے لئے ایک وکست راجی کے حساب سے ایک ایسے راجی کے حساب سے جانا جا رہا ہے جس راجی میں ایک forward looking thought ہے جس میں لوگ safe ہیں جس میں ایک نئی بھاونہ ہے اور مطروں جو روجگار کا مدہ ہے اس میں میں straight آپ کو بتاؤں گا ریلوے کا جو مدہ ہوا آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے افسروں کے قارن کوئی سمسیہ آئی ہم لوگوں نے سمویدن شیلتا کے ساتھ اس مدے کو لیا چھاتروں کی candidates کی بات کو ایک دم سمویدن شیلتا کے ساتھ لیا گیا اور اس کا ایک سمویدن شیلتا موڈی جی کی یوگی جی کی ہم لوگوں کو سب کو ہمارے جیسے سادران کارے کرتا ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے ہمارے سنسکار اس طرح سے رکھے جاتے کہ ہم لوگ سیوہ کے لئے ہم لوگ راج کرنے کے لئے نہیں سیوہ کے لئے تو سیوہ بھاو کے ساتھ جو کام کرنا ہے اس میں انتیو دے کی بھاونا کے ساتھ کام کرنا ہے ساماج سمرستہ کی بھاونا کے ساتھ کام کرنا ہے کہ کس طرح سے بجلی کی بجلی کی ویوستہ پانی گھر گھر تک پانی پہنچانا گھر گھر تک انٹرنیٹ پہنچانا پوسٹ آفیسز کی سویدہ ہو ریلوے کی سویدہ ہو ہر چیز گریب کو دھیان میں رکھتے ہوئے سادھر مانوی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اور ہم جیسے ریلوے میں نیچے آئیٹی کانپور آتے تھے کہ آپ پاس پیسے ہوتے تھے کہ ریزوریشن کروائے ٹکٹ لے لیتے تھے اور نیچے اکھوار بچھا دیتے تھے سلیپر کوچ میں آجاتے تھے کانپور مرودر ایکسپریس میں ایسی پرستیتیا ہم دیکھ کے نکلے ہوئے کوئی رات میں سیٹ سے اترتے ہوئے ہمارے اوپر پاؤں بھی رکھ تو کسی فرق نہیں پڑتا تھا ایسی پرستیتی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ہم تو اپنے کو سیوہ بہاو سے ہی کام کرنا ہے میں اتنا ہی ہوں گا جیادہ سمیہ لیا مینے لیکن پرشنوں کا سلسلہ چالو تو اب چونکی فریٹ کوریڈور تیار ہوگیا ہے ایسٹرن فریٹ کوریڈور بھی آپ دادری سے آگے چالو ہوگیا ہے خورجا سے آگے اور ادر ویسٹرن فریٹ کوریڈور بھی پورا کپورا ریواری کے آگے سی چالو ہوگی تو اب جگے ملنی چالو ہوئی ہے ٹائی ٹی تو تو اس کی پوری تیاری ہوگئی ہے چنا پتم ہو جائے ہمیں بلنہ اچھت نہیں ہوگا موڈل کو رکھ کرنے بہت سپشٹ بھاو سے یوپی کے ہر کونے سے ہر گاؤں سے ہر کسوے سے ہر شہر سے ہر مجرے سے ہر سمال سے ہر جاتی سے ایک ہی چیز کلیر آرہی کہ پہلی بار کسی سرکار نے اپنے وکاس کا دیکھا جوکہ دیا ہے اور جس طرح سے کام کیا ہے پانچ برشوں میں یوگی جید وہ کام اتر پردیش کی اتیاس میں کبھی نہیں ایسا سپشٹ کہہ رہے ہیں ایک سپشٹ کہہ رہے ہیں تو یہ جو جنہ دیش آئے اتنم سپشٹ جنہ دیش آئے گا پرچند بہومت آئے گا اور دیکھئے ہمارے نوجوانوں کی بھوش کا چنان اگر ہم اس طرح سے اپنے راجے کو گٹت نہ کریں اس کا وکاس نہ کریں اس کو پھر اسی طرح کی جاتی راجنیتی کے ویدبہاو کی راجنیتی کے باٹو کی راجنیتی میں ڈال دیں راجنیتی اس راجنیتی میں اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارے نوجوانوں کا بھوش بھوش